تھری مارکس تھے اس کے ایف ایسی میں صرف نائن فپٹی تری مطلب وہ ہمارے بہت سائنکڑوں بچوں میں سے نیچے تھا سائنکڑوں بچوں سے اوپر تھے اس ان دنوں آپ جو انٹل سیس تھا وہ الیون ہنڈ مارکس کا ہوتا تھا یہ دو سار پہلے ہی ہوا ہے کہ وہ دو سو بیس کسٹن ہوتے تھے اور ہر کسٹن کے فائی مارکس ہوتے تھیں میرا شیدار صاحب کا ایک ہی سوچ تھی یہ باد بچہ تھا اللہ نے اس کے عدب سے نوازا ہے اس کو عدب کی وجہ سے نوازا ہے کہ یہ کہاں کئی سینکڑوں بچوں سے پیچھے کھڑا تھا اور کہاں آ گیا میں ہنان کی بات کر لیتا ہوں کوئی ہنان ٹوپر نہیں تھا ہنان اگر میں کہوں تو پہلے ہزار بچوں میں بھی نہیں ہوگا بورڈ کے جب اس نے بورڈ کا ایکزیم دیا ایک ہزار پانچ نمبر تھے اس کے ایف ایسی میں اور ٹاپ کہاں ہو رہا ہوتا ہے ایک ہزار پچاس سے بھی اوپر تو ایک ہزار پچاس سے لے کر ایک ہزار پانچ تک سینکڑوں بچے ہوں گے ہوں گے نا اس نے ریکڈ ٹائم کیا بادغ بانسی یہ یاد رکھی کہ اس سے میں نے شروع میں بات کی ہم نے ان بچوں میں ایک خاص چیز دیکھی ہوئی ہے کیونکہ بہت عرصے سے پڑھا رہے ہیں ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے اللہ ان کو نوازے کا ضرور ان کے آجزی کی وجہ سے ان کی سوچ کی وجہ سے اللہ نوازے کا ضرور رہا ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے کہ اللہ نے ان کو ہمیشہ نوازہ آئے بھی تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں آپ کو بہت کامیابیاں ملیں گے اس لئے میں نے سٹارٹ دیو انہی باتوں سے لیا تھا اچھا نیکس ہمارے پاس اوکے جی تو ہمارا یہ پروسیس جو ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کے سکرن کرے گی جس دن آپ کا لیکچر ون ہو رہا ہوگا اس لیکچر ون کے ساتھ ٹیچر آپ کو ایک ایکٹیوٹی بک ملی ہوگی جو کہ میں نے بولا آپ کا کورس پیک جو ایکٹیوٹی والا ہے کیونکہ ایم ڈی کیٹ اور انجیننگ والا بچہ مانگتا ہے انڈلیس میں پریکٹس وہ پریکٹس بک آپ کو ساتھ ملے گی جس دن آپ پہلے دن آئیں گے آپ کو ٹیچر کو ایکٹیوٹی گھر سے سالف کرنے کے لیے دے گا کہ آپ نے گھر سے سالف کر کے لانے گا اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جو ٹاپک ٹیچر نے پڑھایا ہو گھر سے اس کی کیا کر کے لائے گا ایک بار ریویجن کر کے لائے گا اگلے دن کلاس جب ریویجن کرتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں کیا پیدا ہوتے ہیں سوال آپ اگلے دن سوال پوچھیں گے ہم کوسٹنز نکالتے ہیں بچوں کے ذہن سے کہ آپ کوسٹن پوچھیں جب تک کوسٹن نہیں پوچھیں گے تب تک آپ کی تنکنگ کلیر نہیں ہوگی جب تک آپ سوال نہیں پوچھتے آپ کنسپٹ کو ہنڈر پرسنٹ گین نہیں کرتے اور یہی بات آپ نے رابر گریوز کی جو کوئی میں ان بروکن امجیز پڑھی ہے نا وہ کیوں کہا ہم یہ سمجھتا ہے کسی شخص کو بھی یا اپنے آپ کو کیونکہ وہ کوسٹن کرنے والا ہے اور جو کوسٹن نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب بھی تو ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر بچے کے بارے میں کنسرنے ہم اس کو ایکٹیوٹی سالو کرواتے ہیں اور جب اگلے دن ٹیچر ایکٹیوٹی کلاس میں ڈسکس کرے گا تو خود با خود اس بچے کے ذہن سے بہت سارے کوسٹن پیدا ہوں گے جو گھر بیٹھ کے پیدا ہوں گا وہ کلاس میں وہ کوسٹن کرے گا جس سے اس کے کنسپٹ کی ہنڈر پرسنٹ کمپلیشن ہوگی جو فالو اپ ٹیسٹ ہوگا ٹیسرے دن وہ اس کو مزید سٹرونگ کر دے گا آپ نے گوھر کیا میں نے لیکچر کو ریڈ رکھا ہے میں نے ایکٹیوٹی ٹیسٹ فارے دن کو بلو رکھا ہے اور گرین مطلب ہر شے کریکٹ ہو گئی ہے اس کو کیا رکھا ہے گرین اس ڈے کام سمجھنے کا ہمارا ایک ٹاپک فولی اچیوڈ ہو گیا ہے نیکس بڑھتے ہیں جی ہم آپ کا جو ایل ایم ڈی کیٹ اور پی فنگ پلس ای کیٹ ہے میں نے بھی بولا کہ ایٹین لیکچرز ہوں گے آپ کے ایل ایم ڈی کیٹ میں ایل 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 ای جیسے یویٹی ٹیسٹ لیتی ہے ویسا ایک ٹیسٹ لیں گے ہم جیسے ایک نرس ٹیسٹ لیتی ہے ٹیسٹ لیں گے جی کی پیاس پاس ہم ہر انجیننگ کی بڑی انیوستی کے پیٹرن پر سیم ان کے سلیپر سے جو کہ ہم تیار کروا چکے ہوں گے اس سے پہلے ان کی بیس پر کیا لے رہے ہوں گے موک ٹیسٹ انہی جیسا ہے ٹیسٹ آکے بچہ جب اس کا ایکچول ٹیسٹ دینے جائے تو اس سے پہلے اس ٹیسٹ کو وہ ہمارے پاس ایک بار ر پریشر سے گزر چکا ہو اور اس پریشر کو پھر وہاں جا کر اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو چونکہ انجیننگ والوں کے بس ٹائم کم ہوتا ہے تم کہا یہ ایک طریقہ کار ہے لیکن گوھر کریں اس پہ بھی میں نے لکھ دیا کہ موک ٹیسٹ ٹیل فائنل جاری رہیں گے کسی بھی انیوستی کے جب تک آپ کے یہ میر جو انیوستیز ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا پی فنگ کے اندر جن کا ذکر ہے جب تک ان کا فائنل ٹیسٹ نہیں ہو جاتا ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں انجیننگ والوں ہم آپ سلیبس کمپلیشن کے بعد بھی یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو ایڈ دا اینڈ اگر آپ کا فرض کریں گے یہ ٹیسٹ جا کے آگست میں ہوتا ہے ہم آگست تک آپ کی ٹیسٹنگ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کے سلیبس کی ریویزن ہوتی رہے اور ہر ٹیسٹ کے ساتھ ٹیچر کیا کرے گا اس کی ڈسکشن کرے گا تاکہ وہ چیز کلیر بھی ہوگی میڈیکل والوں کے ساتھ کیا ہوگا جب وہ اپنا این ایمڈی کیٹ کمپلیٹ کر لیں گے سب آپ کو این ایمڈی کیٹ اور این ایمڈی کیٹ کا فرق سمجھ آئے گا جو آپ کے ادھر بروشز پر دکھاوا ہے این ایمڈی کیٹ یہاں ختم ہو جائے گا فائیو ایفلپیز کے سباب جس سکسٹی ڈیز گزر چکے ہوں گے پہلا دے اورینٹیشن کا ہے اور فیفٹی نائن ڈیز کے آپ کا ڈویہ نظر آ رہی ہے سکسٹی ڈیز میں آپ کا این ایمڈی کیٹ ختم ہو جائے گا اور جو این ایمڈی کیٹ چوز کریں گے وہ اس وقت گوڈ بائ ہو جائیں گے ہماری پاس سے لیکن جو نے ایل ایمڈی کیٹ چنا ہو گا ان کا پھر کیا شروع ہو جائے گا سوڈنٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ٹیسٹ سیشن ان کے ایٹین ٹاپک ٹیسٹ رکھے ہیں ہم نے کتنی ڈویجنز تھی ہیں ایٹین تو ٹیسٹ سیشن والوں کے ٹیسٹ بھی کتنے ہو گے ٹاپک وائز ایٹین ٹیسٹ ہو گئے مطلب ایٹین ڈیز یہ ایڈ ہو گئے پھر اس میں نائن کمولیٹیوز نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے نیچ لکھے ہوئے کمولیٹیوز کا مطلب ہر دو ٹاپس تو ملا کے ایک ٹیسٹ مطلب جو آپ کی ڈویجن وان ایٹین ٹو کا ایک کمولیٹیوز ڈویجن ٹو اور ٹری اور فور کا اگلا کمولیٹیوز مطلب اب سلیبس آج سے آج سے گریجولی بڑھائیں گے اور دین وہ نائن ہو جائیں گے پھر ایٹین پھر ان کے کیا ہوں گے فائیب ایفل پیج فل لیندھ پیپرز ہوں گے اور یہ جو سیشن بنتا ہے یہ آلموس نائنٹی ڈیز کا کمپلیٹ ب مطلب تقریباً ایک مہینہ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ جہاں وہ این ایم ڈی کیٹ سے زیادہ بنتا ہے ہم بچوں کے سجسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ این ایم ڈی کیٹ ہی آپٹ کریں اس کی ریزن کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس این ایم ڈی کیٹ لیتے ہیں وہ بات پہ کہتے ہیں کہ ابھی میں مزید پرینکس چاہیے اور وہ این ایم ڈی کیٹ کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کی فی پے کرنے کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھا تو ہم نے ایک پروگرام افر کیا کریش پروگرام بروشر ہوئی تب ان کے لئے اپشن ہوتی ہے این ایم ڈی کیٹ جنہوں نے پہلے لیا ہوتا ہے کہ آپ کریش پروگرام لیں تو کریش پروگرام کی فی کتنی لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس ادھر 15,000 ایم ڈی کیٹ کی کتنی ہے 30 کتنے بنیں 45 تو ایل ایم ڈی کیٹ پر یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی کریش بھی آ جائے گا ایڈ ہو جائے گا کریش میں تو ٹیس سیشن پورا آ جائے گا تو اس کی فی کتنی ہے تو وہ تو سستہ پڑھ رہا ہے اس لئے ہم سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں بعد میں جو کریش پروگرام لینا ہے اور مہنگا بڑھے گا آپ ابھی اپنا این ایم ڈی کیٹ کے ساتھ ہی چلیں سارے بچے جو این ایم ڈی کیٹ لیتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ بعد میں کریش پروگرام ضرور ہوں لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا بھی مہینہ پڑھائے پچیس دن پڑھے تو ابھی ابھی مزید ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے ہم ٹاپک پاس اس طرح ریویجن کر پائیں گے تو آپ کو سجیس لیکن فیبری میں اگر ہم نہیں لیتے تھا ہم مارچ کے فرسٹ ویٹ میں کنڈکٹ کریں گے وہ آپ کی جو کالج کی انتظامی ہے سر پینسپل ہے ساجس صاحب تو ان لوگوں کے جو اڈوائس ہوگی اس کے قارنگ لی اس کی ڈیٹ فائنل کریں گے ٹاپ پوزیشنز جو ہیں جی ان کو آگے بڑھتے جائیں ہنڈر پرسن میں نے وہ کونہ اوکے جی اب میں حال مارکس کی طرف آؤں گا کچھ کافی سارے حال مارکس کی طرف ذکر ہیں آپ کی آپ نے دیکھا ہے حال مارکس کا مین فیچرز ٹیچرز آف اینٹی ٹیسٹ ٹاپرز میں نے اس پر بات بھی کی آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں گے اپنے اوقار ساہی وال ریجن میں آپ کو اینٹی ٹیسٹ کے ٹاپرز کے ٹیچر کا یوں ایک پورا گروپ پڑھاتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں گے آپ کو ایک جو پچھلے جن کا ایک ٹریک ریکٹ ہے ٹاپ پوزیشنز کا وہ ٹیچر سارے کے سارے آپ کو پڑھا رہے ہوں گے وہ اس طرح سے نہیں ملے گا اور اینٹی ٹیسٹ یاد لکھیں کہ میں نے بھی بولا پیور کونسپٹ بیشڈ ہے اور این ایم ڈی کیٹ کے بارے میں تو انہوں نے کہہ بھی دیا اس بار شہر کسی نے سنا ہو پی ایم چی نے کیا کہا ہے کہ اگلی بار سلیبز کیسا ہوگا نو سلیبز انہوں نے بولا جی جو اگلی بار میڈیکل کالجیز کا ٹیسٹ ہوگا اس کا سلیبز کیا ہے نو سلیبز اب نو سلیبز میں مراد کیا ہے کمپلیٹ سلیبز کوسٹن کین اپیر فرن اینی ویر جو کہ انٹرمیڈ لیول کا ہوگا بے شک وہ فیڈر کالجیز کا ہو سلیبز بے شک وہ سندھ کا ہو بے شک وہ بلوچستان کا ہو بے شک وہ پنجاب کا ہو جو پی ایم سی فیڈر بدھا رہا ہے اور سارے صبح